اس پستک کی ہر ادھائے میں دھن کمانے کا بہر رہست بتایا گیا ہے جس میں دولت مند بننے میں سیکن لوگوں کی مدد کی ہے جس کا میں کئی ورسوں سے سابدھانی سے بسلیشن کیا ہے اس پستک کی بک سمری میں چودہ چیپٹروں کو چودہ سدھانتوں کی روپ میں بتایا جائے گا اس بک سمری میں میرے ساتھ آخری تک بنی رہیں سدھانت نمبر ایک بچار ہی بستو ہے یہ سچ ہے کہ بچار ہی بستو ہے اور بہت سکتی سالی بستو ہے جب اس کے ساتھ نشچے لکچ ہو لگن ہو اور اس کے سہارے دولت یا کسی بیوسری بھوتک بستو کو حاصل کرنے کی پرول اکچھا جڑی ہوئی ہو جب کوئی بیکتی کسی چیچ کو اتنی بری طرح پانا چاہتا ہے کہ وہ اسے پانے کے لیے اپنا پورا بھوست جندگی کے ایک پانسے پر دعو پر لگا دے تو اس بیکتی ہی جیت تائے ہے منوبیگیانک صحیح کہتے ہیں جب کوئی بیکتی کسی چیچ کے لیے سچمچ تیار ہو تو وہ چیچ آ جاتی ہے سپلتہ حاصل کرنے کے لیے انسان کو ایک صرف ایک دمدار بچار کی ضرورت ہوتی ہے جب دولت آتی ہے تو اتنی تیجی سے آتی ہے اور اتنی زیادہ آتی ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ گریبی کے اتنے سالوں میں وہ کہاں چھپا ہوا تھا سپلتہ انہی کو ملتی ہے جو سپلتہ کے بارے میں جاگ رکھ ہوتے ہیں آسپلتہ انہی کو ملتی ہے جو آسپلتہ کے بارے میں جاگ رکھ ہوتے ہیں انسان کا مستق جو سوچ سکتا ہے اور جسے بیقین کر سکتا ہے اسے وہ حاصل کر سکتا ہے سدھانت نمبر دو اکچھا امیر کی پرول اکچھا کو حقیقت میں بدلنے کا ایک طریقہ ہے اس طریقے میں چھے نشجت قدم بتائے گئے ہیں پہلا اپنے دماغ میں پیسے کی وہ نشجت ماترہ سوچیں دوسرا یہ ہے تائے کرنے کی جس پیسے کی آپ میں پرول اکچھا ہے اس کے بدلے میں آپ کیا دینا چاہتے ہیں تیسرا ایک نشجت طریقہ تائے کرنے چونتھا ایک نشجت یوجنا بنا لیں کی آپ کس طرح اپنی پرول اکچھا کو سچ بنائیں گے پانچوا آپ کتنی رقم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی سمائے سیمہ لکھ لیں چھٹوا اپنے لکھے ہوئے بیورے کو دن میں دو بار پڑھیں ایک بار رات کو سونے سے پہلے اور ایک صبح اٹھتے ہی آپ ڈھیل ساڑھی دولت کبھی نہیں کما سکتے اگر آپ میں امیر بننے کی پرول اکچھا نہیں ہے اور اگر آپ باستوک میں بسواس کرتے ہیں کہ یہ دولت آپ کے پاس ہے کوئی بھی بیقتی تب تک نہیں ہارتا جب تک کہ وہ اپنی ہار کو سچ روپ میں سو بکان نہ کر لے صدحانت نمبر تین آستہ اگر آپ آستہ کی بھاو کو اپنی اکچھا کی انسار بکاسد کرنا چاہتے ہیں تو اس کا اکمات طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے افچیتن مستقت کو بار بار سکراتمنگ نردیس دیں آدمی اپنے آپ سے جو بات بار بار دہراتا ہے وہ آخر کر اس بات پر بسواس کرنے لگتا ہے چاہے وہ بات صحیح ہو یا غلط اگر کوئی آدمی بار بار کسی جھوٹ کو دہراتا رہے تو وہ اس جھوٹ کو سچ روپ میں سویکار کر لیگا یہی نہیں وہ بسواس کرنے لگے گا کہ یہی سچ ہے انسان وہی بن جاتا ہے جس طرح کی بچاروں کو وہ اپنے مستقت پر راج کرنے دیتا ہے سدھانت نمبر چار آتم سجھاب آتم سجھاب سویم کو دیا گیا سجھاب ہے یہ ہے اب چیتن مستقت اور چیتنا مستقت کے بیچ سمباد کا پرمکھ مادیم ہے جو آپ کی مستقت میں وہ دھنراسی نردھارت کریں جو آپ چاہتے ہیں آپ اپنے بچار کو اس نشچت دھنراسی پر ایک اگرد کر لیں اپنی آنکھیں بند کر کے اپنا پورا دھیان لگائیں جب تک کہ آپ اس دھنراسی کو بھوتک روپ میں سچمچ نہ دیکھ لیں ہر دن کم سے کم ایک بار ایسا کریں جب آپ یہ کریں گے تو اس ادھائے میں دیئے گئے نردیسوں کا انسران کریں اور آپ سچمچ اس دھنراسی کے سوامی کی روپ میں دیکھیں گے سدھانت نمبر پانچ بسیسگی گیان گیان دو طرح کا ہوتا ہے ایک سمان گیان دوسرا ہوتا ہے بسیسگی گیان سمان گیان میں جتنے روپ ہوں سکتے ہیں بڑے بسویدیالیوں میں یہ سبیز روپ پائے جاتے ہیں یہ جروری نہیں ہے کہ وہ بیکتی سکچت ہو جس کے پاس سمانے اور بسیسگی گیان کی پرچوڑتا ہو سکچت آدمی وہ ہوتا ہے جسے اپنے مستکت کو اس طرح سے بکاست کیا ہے کہ وہ جو چاہتا ہے اسے حاصل کر سکتا ہے اور اس پرتیقریہ میں وہ دوسروں کے ادھکاروں کا ہنن نہیں کرتا ہر وہ آدمی سکچت ہے جو جانتا ہے کہ جرورت پڑھنے پر اسے گیان کہاں سے ملے گا سیدھانت نمبر چھے کلپنا کلپنا سچمچ وہ برکسوپ ہے جہاں انسان دوارہ بنائے گئے سبھی فلان سبھی اکار میں ڈھلتے ہیں یہ مستکت کی کلپنا سکتی دوارہ سمبیغ یا اکچھا کو اکار روپ اور کار روپ دیا جاتا ہے یہ کہا گیا ہے کہ انسان جس چیچ کی کلپنا کر سکتا ہے وہ اس کی رچنا بھی کر سکتا ہے اپنی کلپنا سکتی کی مدد سے انسان نے پچھلے پچاس برسوں کے دوران پراغرتک سکتیوں کو جتنا کھوجا ہے اور اس کا جتنا دوہن کیا ہے اتنا اس سے پہلے مانب جاتی کے پورے اتحاس میں نہیں ہوا تھا اس نے ہوا کو پوری طرح جیت لیا ہے اور اڑنے کے معاملے میں پکچیوں کو بری طرح پیچھے چھوڑ دیا ہے اس نے کڑوروں میل دور اس تھے سوری کا بھار ناپ لیا ہے اور اس کا بسلیسن کر لیا ہے اور کلپنا کی مدد سے ہی یہ نردھارت کر لیا ہے کلپنا کے بکاس پر اپنا دھیان کیندرت کریں کیونکہ یہی بہت سکتی ہے جس کے پریوک کے دوارہ آپ اپنی اکچھا کو دھن کے روپ میں رپانترت کر پائیں گے دھانت نمبر سات صوبہ وستیت یوجہ آپ نے سیکھا ہے کہ انسان جو بھی سرجت کرتا ہے یا حاصل کرتا ہے وہ اکچھا روپ میں شروع ہوتی ہے اکچھا ہی ہمیں یاترہ کے پہلے دور میں لے جاتی ہے امورت سے مورت یرثات کی اون لے جاتی ہے کلپنا کی برکسوپ میں لے جاتی ہے دنیا کا سب سے بدھیمان آدمی بھی دھن کمانے یا کسی اور کام میں تب تک سفل نہیں ہو سکتا جب تک کی اس کی یوجنا بیابھاری اور عمل میں لانے یوگ نہ ہو کوئی بھی آدمی تب تک نہیں ہارتا جب تک کی وہ میدان نہ چھوڑ دے جب تک کی وہ اپنے من سے حمد نہ ہار جائے سدھانت نمبر آٹھ نینائی ٹال مٹول کی عادت جو نینائی کرنے کی بیرود ہی ہیں ایک عام سترو جسے ہر آدمی کو جیتنا چاہیے جو دس لاکھ ڈالر کے پار نکل گئے ہیں یا تتھو سامنے آیا ہے کہ ان میں سے ہر ایک میں تتکال نینائی پر پہنچنے کی عادت تھی اور ان نینائیوں کو اگر بدلنا ہوتا تھا تو بھی انہیں بدلنے میں زلدوازی نہیں کرتی تھے جو لوگ دولت کمانے میں اصفل تھے ان میں سے ہر ایک بینہ افواد کی یا تو نینائی لیتا ہی نہیں تھا اور اگر نینائی لیتا بھی تھا تو ان میں سے بہت دیل لگاتا تھا پرانتو بہل یہ گئے نینائی اکثر بدل لیتا تھا اور ان میں جلدوازی کے پرچائے دیتا تھا آپ کے پاس خود کا ایک دماغ ہے اس کا پریوک کریں اور اپنے خود کی نینائی پر پہنچیں سدھانت نمبر نو لگن اکچھا کو اس کے آردھک سمتل میں روپانترت کرنے کی پتکریہ میں لگن ایک انیوار تتو ہے اکچھا سکتی اور پرول اکچھا جب صحیح طریقے سے مل جاتے ہیں تو ایک ایسا یوگم بن جاتا ہے جس کا کوئی توڑ نہیں ہے جو لوگ بہت امیر بنتے ہیں عام طور پر بھاوی سن اور کئی وار نرمائک بھی سمجھا جاتا ہے انہیں غلط سمجھا جاتا ہے ان میں اکچھا سکتی ہوتی ہے جسے بے لگن کے ساتھ ملا دیتی ہیں اور اس طرح بھی اپنے لکچ کو حاصل کرنا سنشت کر لیتے ہیں جاتا لوگ پہلی مصیبت یا پہلی مصیبت سامنے آتے ہی اپنے لکچ کو اور ارادوں کو دور پھینک دیتے ہیں کچھ لوگ سارے بیروت کے باوزود آنگے بڑھتے ہیں جب تک کی وہ اپنے لکچ کو حاصل کرنا لیتے ہیں سدھانت نمبر دس ماسٹرمائنڈ کی سکتی دھن کی تلاز میں اس سکتی کا سپلتہ پروبک پریوک تب ہوتا ہے جب اسے آستہ کی ساتھ ملایا جائے اس اکچھا کی ساتھ ملانا چاہیے اسے لگن کے ساتھ ملانا چاہیے ایک یوجنہ کی دوارہ اس پر الگ کرنا چاہیے اور یوجنہ کو کاری روپ میں پریبردت کرنا چاہیے جب دھن اس یاترہ میں آتا ہے جسے دولت کہا جاتا ہے تو اس دھن ارجت کرنے والے بیقتی کی طرف اتنی ہی آسانی سے پرواہت ہوتا ہے جتنی آسانی سے پانی پہاڑ سے نیچے اُبہتا ہے سدھانت نمبر گیارہ سیکس روپاندرن کا رہس روپاندرن سبد کا آسان بھاسا میں ارث ہے کسی تت یا ارجت کے پرکار کو دوسری روپ میں بدلنا یا پریبردت کرنا سیکس کا روپاندرن آسان ہے اور اسے آسانی سے سمجھایا جا سکتا ہے اس کا ارث ہے مستکت کا بھوتک ابھیوکتی کے بیچاروں سے دور پراکرتک کی بیچاروں تک پہنچنا سیکس کے روپاندرن کے لیے نشت روپ سے اکچھا سکتی کے پریوک کی عویسکتہ ہوتی ہے یا اکچھا نشت نہیں کی جا سکتی اور اسے دوایا یا ختم نہیں کیا جانا چاہیے بلکہ اسے ابھیوکتی کے ان روپوں میں موڑا جانا چاہیے جسے انسان کی سریر مستک اور آتما سمرد ہوتے ہیں یدی روپاندرن کے دوارہ اسے اس طرح سے نہ موڑا جائے تو یہ بسودی سریر چیتن کے ابھیوکتی کی مانگ کرے گا سدھانت نمبر تیرہ اب چیتن مستک اب چیتن مستک دن رات کار کرتا ہے انسان اس طریقے کو نہیں جانتا جسے اب چیتن مستکت انت پرگیا کی سکتی سے ایسی سکتی کھینچ لیتا ہے آپ اپنے اب چیتن مستکت کو پوری طرح سے نیاندرت نہیں کر سکتے پرانتو آپ اسے اپنی ایک چانوسار کوئی بھی یوجنا یا لکچ دے سکتے ہیں جسے آپ موڑت روپ میں روپاندرت دیکھنا چاہتے ہیں سدھانت نمبر تیرہ چھٹی اندری چھٹی اندری اب چیتن مستکت کا وہ حصہ ہے جسے رشناتو قلب نسیلتہ کہا گیا ہے اسے وہ سیولنگ سینٹ کہا گیا ہے جس کے دوارہ بچار اور یوجنا ہمارے دماغ میں کونتے ہیں ان کوندھوں کو کئی بار پریننا یا ابحاص کہا جاتا ہے چھٹی اندری کی سہائتہ سے آپ کو آنے والے خطروں کی چیتابنی ملتی ہے تاکہ آپ سمائے رہتے اسے بچ سکے اور آپ کو افسروں کی سوچی مل جاتی ہے تاکہ آپ انہیں گلے لگا سکیں صدانت نمبر چودہ در کے چھے بھوت ہیں انسان کبھی نہ کبھی دکھ اٹھاتا ہے جنہیں سبھی چھے در نہیں ستاتی ایسے ادھیکانس لوگ بھاگ گسالی ہوتے ہیں ان کے ایک سب سے عام پرکار ہونے کی کرم میں ہیں پہلا گریبی کا در دوسرا علوچنا کا در تیسرا بڑے سواست کا در چونتھا پریم کی ویروت کا در پانچوہ موت کا در چھٹوہ بڑھاپے کا در باقی سبھی در کم مہتکون ہیں ان سبھی کو ان چھے سیڑسوں میں سامل کیا جا سکتا ہے در مانسک عوستہ سے ادھیک کچھ نہیں ہے کسی بھی مانسک عوستہ کو نیانترت کیا جا سکتا ہے اور اسے دیسا دیا جا سکتا ہے آپ کو یہ بک سمری کیسی لگی مجھے کمینٹ میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اگر آپ یہ بک کو کھڑیدنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک دی گئی ہے لنک پر کلک کر کے آپ یہ بک کو کھڑید سکتے ہیں